موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے شبہ میراج کا ایک بہت ہی خاص عمل بہت ہی خاص ترین وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آج آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے شبہ میراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار فرمایا اور آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا آج اس دن اس رات کا وظیفہ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوئی ہوں تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بھی ورسے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لئے سو سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ رجب کی ستائیس نی شب ہے جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکعت پر اتحیات پڑھے اور بارہ رکعت پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے سو بار استغفار سو بار درود پاک پڑھے اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کا روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے ہو تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا ہے تو ستائیسنی رجب کو میراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہو کے تشریف لے گئے آپ نے جنت کی سیر کی اور دوزخ کا ملاحظہ فرمایا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا میری وہ بہنیں جو یہ چاہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا کر دے صرف دو رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے صرف اور صرف دو رکعت ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد پانچ بار کل ہوا اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ کلیمہ طیبہ سو مرتبہ استغفار اور سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ستائیس رجب کے دن میں روزہ رکھنا ہے پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول کر لے گا بہت ہی خاص ترین عمل ہے شبہ میراج کا عمل ہے اس عمل اس دن کے عمل سے اللہ کی ذات بہت عطا فرماتی ہے اس کے علاوہ ایک آج خاص وظیفہ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوئی ہوں آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فقیر سے فقیر سے امیر بنا دے آپ کو کھرپتی بنا دے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا مالک بنا دے تو آپ نے بس یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے آپ نے شبہ میراج کے دن میں بھی آپ عمل کر سکتے ہیں رات میں بھی عمل کر سکتے ہیں یعنی ستائیسویں رجب میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اب جیسے ہی چاند نظر آئے اس وقت بھی آپ عمل کر سکتے ہیں یا دن میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد آپ نے دو نفل کے اس طرح پڑھنے ہیں تو جب آپ نماز شروع کریں تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے اور دوسری رقعات میں بھی آپ نے بلکل اسی طرح سے کرنا ہے جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے سورہ کوسر سورہ کوسر یعنی انہا آتوینہ کل کوسر فصل لیلی ربی کا ونہر انہا شانیہ کا ہوالعبتر سورہ کوسر کو آپ نے صرف اور صرف ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے تعداد اتنی ہی ہونی چاہیے رد و بدل نہ ہو ایک سو بارہ مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے یا باری تعالی آج کی رات کے صدقے میں شبہ میراج کے صدقے میں اس پل کے صدقے میں کہ جب تو نے اپنے محبوب سے ملاقات کی اے میرے مولا مجھے بے شمار عطا فرما دے میری ہر خواہش کو پورا کر دے اور پھر میری بہنوں اور میرے بھائیوں ساری رات عبادت کیجئے بہت زیادہ فضیلتوں والی رات ہے بہت زیادہ برکتوں والی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور ان گناہکاروں کو عطا فرماتا ہے جن کے لئے گناہ بے شمار ہو چکے ہیں اور جن کے لئے جہنم واجب ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب میں اپنے بندے پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ شب مراج کے لئے فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آج کی شب ستر ہزار ملائکہ نور کے طباق لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں جو شخص بیدار ہوا اور گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نسار کریں یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور فرمایا افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے اور اللہ تعالی کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں تو آپ نے ہرگز اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا اور روحانی وظائف کی خصوصی دعاوں میں اگر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا نام ضرور کمنٹ میں لکھئے آپ لوگ کون ہیں کہاں سے ہیں ضرور بتائیے آپ کے لئے خصوصی دعا کا احتمام کیا جائے گا اگر آپ کسی پریشانی سے دو چار ہیں اپنی پریشانی ہم سے شیئر کیجئے اللہ کی ذات نے چاہا تو آپ کے لئے دعاوں کا خزانہ ہوگا آپ کے لئے رحمتوں کا خزانہ ہوگا اللہ کی ذات بہت مہربان غفور و رحیم ہے ہم مجھے آپ کو ہر کسی کو معاف فرمائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیاس خیال رکھیں اور اسی طرح سے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں فی امان اللہ معاف فرمائے گی